معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس آشک آوان کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی کے خلاف گمر بستا ہے پولٹری مافیا منمانی قیمتوں کے ذریعے عوام کو ٹیکے لگا رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ پولٹری کا کاروبار کونسی جماعت کی قیادت کے پاس ہے پولٹری مافیا کو کابو کرنے کے لیے اس سیکٹر کو ریگولیٹ کیا جائے گا سیالکورٹ میں میڈیا سے گفتگو میں فردوس آشک آوان نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ایپ کی تیاریاں پھیکی پڑی ہیں لوگ ڈاؤن عوام کے تحفظ کے لیے لگایا گیا ہے ایک طرف یہ حکومت ہے وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں مہنگائی سے لڑنے کے لیے کمر بستا ہے اور ہم ان زہیرہ اندوزوں کا منافع خوروں کا کلا کما کرنے میں مصروف عمل ہیں دوسری طرف پولٹری مافیا جو ہے وہ منمانی قیمت پہ عوام کو پولٹری کا ٹیکہ لگانے میں مصروف عمل ہے ایک کنیزے اول اور دوسری کنیزے دوئیم جو ہے وہ پولٹری کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی تھی میں ان دونوں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں تاریخ کے ریکارڈ کو درست رکھ لیا کریں کہ پولٹری کا کاروبار کون سی شخصیات کے ساتھ منسلک ہے پولٹری کا کاروبار کون سی جماعت کے قیادت لیڈ کر رہی ہے عوام جو ہے وہ عید کی خوشیاں جس طرح روایتی منایا کرتے ہیں وہ خوشیاں اس وقت جو ہیں وہ بھیکی پڑی ہوئی ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جان ہے تو جہان ہے اگر آپ کی جان ہوگی تو آپ کی زندگی میں کئی عیدیں پروردگار آپ کو نصیب کرے گا